ہلو فرینڈ عوشکر اور عدد دوستو میں یو ایس خان اور آپ دیکھ رہا ہے ایسٹی نیوز ٹی وی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبھی چٹ فنڈ کمپنیوں کی نیوز اکثر آپ کے لئے لے کر آتے ہیں دوستو آج بھی ہم بڑی خبر لے کر آئے ہیں خبر سنانے سے پہلے دوستو آپ سے ہم ایک اپنی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے کیمنٹ باکس میں ابھی ابھی ایک نے ورمہ جی نام سے ہے انہوں نے کیمنٹ کیا ہے کہ آپ جھوٹی خبریں نہ دیں ہم پہلے ہی بہت تو دوستو میں ان کی جانکاری کے لئے بتا دوں یا ایسی سوچ رکھنے والوں کی جانکاری کے لئے بتا دوں دوستو ہم کوئی بھی خبر جھوٹی نہیں پہلاتے جو بھی خبر ہمارے پاس میڈیا کے دوارہ آتی ہے وہ لے کر آتے ہیں اور بالکل سمک آپ کے وہی دکھاتے ہیں جو ہمیں گوگل سے ملتی ہے اور اس کی کہیں سے کہیں تک ہم کوئی بھی خبر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جو بھی نیوز دیتے ہیں ہم بالکل جینبین دیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو نیوز ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ دینک باز کر سے ہیں ٹھیک ہے اور ایک دن پہلے کی یہ نیوز آئی ہوئی ہے یہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور دوستو آپ کی جانکاری کے لئے میں بتا دوں کہ اس طرح کے کہمنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو دوستو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے سچی جانکاری جو بھی ہمارے پاس آتی ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں ہمارے گھر پر یہ جانکاریاں نہیں بنتی ہیں آج کی جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کروڑوں روپیہ فسے چٹ فنڈ کمپنیوں کی مورٹرنگ کے لئے کلیکٹر نے بنائی ٹیم اسٹار اور سرانیہ کی بھی ہوگی جاندیاں دوستو یہ دو سوسائٹیاں سہارا کی سوسائٹیاں ہیں جو سہارا پیڑت نویشک ہیں ان کی لگ بگ نو سوسائٹیاں پر بینڈ لگا ہوا ہے اور فیلحال ان کا پیسہ دینا کا پروسیزر ابھی دھیمی گتی سے چلنا ہے کیونکہ سہارا سبرو ترائے کبھی سیبی کے پالے میں گیند پھیک دیتا ہے کبھی سیبی ان کے پالے میں گیند پھیک دیتا ہے کچھ ایسا ہی ان کا فنڈا چلنا ہے تو دوستو ہم بات کر رہے تھے چٹ فنڈ کمپنیوں کی چٹ فنڈ کمپنیوں سے نویشکوں کا پیسہ واپس دلانے کے لئے پھر سے ایک مہم شروع کی گئی ہے کلیکٹر رویس سنگھ نے نویشکوں کی جمعہ راسی واپس نہیں ملنے کی شکایت کا سنگیان لیتے ہوئے ایک دلہ اس طرح مونٹرنگ کمیٹی بنائی ہے کمیٹی میں اے ڈی ایم جے ایم بگیل ڈپٹی کلیکٹر جیوتی پرستے اور اپایوک سہکارکتہ امبریس ویت کو ریپورٹر بنایا گیا ہے ریپورٹ بنا کر دینا ہے یعنی کہ ریپورٹ بنا کر ان کو دینی ہے اس ریپورٹ کے بعد زلہ مجسٹریٹ کے طور پر کلیکٹر آگے کی کاروائی کریں گے جلے میں درجلوں چٹ فنڈ کمپنیوں میں لوگوں کے کروڑوں روپیہ فیسے ہیں سالوں سے وہ یہاں وہاں شکایتیں کر رہے ہیں لیکن پیسہ نہیں مل رہا اس بار جو جاج ٹیم بنائی گئی ہے اس میں سہارا انڈیا کی دو کمپنی اسٹار اور سہارا انہ کو بھی جاج کے دائرے میں لیا گیا ہے ان دونوں کمپنیوں میں نمیش کریا جا رہا ہے لیکن اس میں سہارا کا علیک نہیں ہو رہا ہے بکتان کے سمیں سیبی کی روک کا حوالہ دیا جا رہا ہے یعنی کہ پیسہ تو لیا جا رہا ہے اور جن کے موچارٹی افدی پوری ہو جاتی ہے ان کو سیبی کا حوالہ دیا جاتا ہے یعنی کہ سیبی نے ہمارے اوپر کچھ بینڈ لگا رکھے ہیں اور ایمباغرو وغیرہ لگا رکھے ہیں کچھ اسی طریقے کا ان کو کہہ کر ٹرکایا جاتا ہے کام شروع کر دیا ہے کلیکٹر نے ٹیم بنائی ہے سرواتی طور پر پتا چلا کی سہارا کی لگ بک ایک ہزار سے زیادہ کھاتے دار ہیں دس کروڑ سے زیادہ راسی دینے کی اٹکی ہوئی ہے دوستو یہ اس جگہ کی ہے جہاں پر کی یہ نیوز ہے کیونکہ ویسے تو اس کے کھاتے دارک لگ بک آٹھ کروڑ سے زیادہ ہے لیکن جس اسٹیٹ میں یہ کام چلنا ہے وہاں کا یہاں آکڑا دیا گیا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ کھاتے دارک ہے اور دس کروڑ سے زیادہ راسی نویشکوں کی اٹکی ہے تو دوستو یہاں پر بہت موٹا موٹا پیسہ لوگوں کا لگا ہوا ہے دونوں سوسائٹیوں میں چٹھنڈ کمپنیوں کا کھیل چالیس سال سے زیادہ پرانا ہے اسٹی کے دسک سے صویرہ فائننسن کمپنی پیسہ لے کر گائب ہو گئی اس کے بعد پیرلیس انسورنس کمپنی جو تب لائی سی تک کو ٹکر دینے لگی تھی ڈوب گئی پچھن بنگال میں تب کئی لوگوں کو آت میں اتیا کر لی جائیں دوستو جو کمپنیاں بھاگ جاتی ہیں ان کے نویشکوں یا ایجنٹوں وہ آت میں اتیا کر لیتے ہیں کیونکہ پورے جیون بھر کی کمائی وہاں پر یہ لوگ لگا چکے ہوتے ہیں اور اس کو برداز نہیں کر پاتے آگے کہتے ہیں پہلے بھی کئی ہوئی کاروائی اس طرح کی کمپنیوں پر پرو میں بھی سہکارکتہ آئکت ویعت نے کاروائی کی تھی سنجیونی کریڈن ملٹی سوسائٹی کے دفتر پر چھاپا مار کر اسے سیل کیا تھا اور دستاویز ضبط کیے تھے کرتا درتا راجستان کے جیپور کے تھے پرکرن سہکارکتہ ویباق کے سنبھاگیاں کاریالیں دوارہ مانٹرنگ کیا جا رہا ہے ویعد نے بتایا کہ ایسی کمپنیاں ملٹی سٹیٹ کوپرٹی سوسائٹی ایکٹ انڈیا کے نیانترن میں سنچالت ہوتی ہیں اس ویباق میں پرمک بھارت سرکار کے سنیوک سچیو کرسی سینٹرل ریجسٹرار کے روپ میں سوسائٹی اوپر نیانترن کرتے ہیں تو دوستو ان لوگوں کا نیانترن ان سوسائٹی اوپر ہونے کے باوجود بھی ان کے اوپر یہ اس طریقے کی پرساسن دوارہ کاروائی کی گئی تو اس میں کہی نہ کہی غلطی ساسن اور پرساسن کی ہے کیونکہ جب ان لوگوں کے سکنجے میں یہ کمپنیاں تھیں اور تیس اور چالیس سال پرانی کمپنیوں کا یہاں حوالہ دیا گیا اور اس میں یہاں پر ان کو فردوسی ٹھہرا جاتا ہے وہ بھی سیوی بھاگ اور ایڈی وغیرہ کی کاروائیوں کو دکھا کر ان کمپنیوں کو غلط طریقے سے بند کروایا جاتا ہے ہم مانتے ہیں کہ جو گلی کوچوں میں کمپنیاں کھلی ہیں وہ غلط ہیں لیکن وہ کمپنیاں جو گلی کوچوں میں کھلتی ہیں وہ بھی نیتاؤں کے سرکشن میں ہی کھولی جاتی ہیں اور نیتا لوگ ہی ان کے سنچالک ہوتے ہیں لیکن ان کے مالک جو بنا دیتے ہیں وہ اپنے ڈرائیور یا کسی ایسے چھوٹے لوگوں کو ان کو بنا کر وہاں پر بٹھا دیا جاتا ہے کہ کل کوئی بات سامنا آئے تو یہ لوگ ہی اس میں دھرے جائے تو دوستو چٹ فنڈ پر بہت دھاند لیے باز اس وقت چل رہی ہیں اور اس چٹ فنڈ کمپنیوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں جو فیک چٹ فنڈ کمپنیاں بات کر رہے ہیں بہوراشتیہ ملٹی سٹیٹ سوسائٹیوں کی جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کی ان پر سرکار غلط طریقے سے روک لگا رہی ہے غلط طریقے سے نمیشکوں کا پیسہ روک کر اس کو اڑپنے کی پوری تیاری پرساسند کرتا آ رہا ہے یہ دو ہزار چودہ سے یہ تانڈاؤ چلا رہا ہے پی ایس ایل انڈا لیمٹیٹ اڑن چاس ہزار سو کروڑ روپے کی دینداری اور پانچ کروڑ پچاسی لاکھ اس کے نمیشک جن کو پیسہ دینے کے نام پر کیول ایک کیول فیک سٹیٹمنٹ دیا جاتا ہے کہ ہم نے بارہ لاکھ نمیشکوں کو چار کروڑ روپیاں لوٹا دیا تو دوستو جبکہ دراتل پر وہاں کچھ نہیں مل پاتا نمیشکوں کو کچھ اس طریقے سے گمراہ کر کر ساسند پر ساسند کی بھی کاروائی ہیں یہاں پر غلط طریقے سے چلتی دیکھ رہی ہیں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں سے نہ قانونی لڑائی لڑ سکتے ہیں نہ ہم اپنے دس بیس ہزار روپے کے اوپر کوئی وکیل کر سکتے ہیں یہی پریسانی پرتیک غریب نمیشک کے سامنے بات اگر بڑے نمیشکوں کی کریں تو بڑے نمیشک بھی اسی مطلب چکر میں فسے ہوا لیکن وہ لوگ اپنے طور سے کہیں نہ کہیں ان کی کمپلین کرتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کرا آتے ہیں جس کی خبر ہم آپ کو دیتے رہتے ہیں تو دوستو آپ کو اگر ہماری نیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولے اور ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے دھنیا واد جائے